اسلام علیکم ناظرین اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بھی رکھو گا اپنے حفظ و امان میں رکھو گا ججی سپاہی ناظرین یہ کردار جو ہے نا ستر کی دہائی کا بہت زیادہ مشہور کردار ہے اس نے جو ہے نا اس علاقے کے اندر جہاں پر اس کی رہائش تھی شمس آباد گجر پورا خوف اور دہشت پھلا رکھی تھی اس کے چار بھائی تھے جن میں ایک کا نام مرتضہ دوسرے کا نام سیف تیسرا جو مذہر تھا اور چوتھے کا نام مقصود اور سودہ تھا ناظرین یہ جو بندہ تھا نا ججی سپاہی یہ محکمہ پولیس سے ڈیسویس کر دیا جاتا ہے ناظرین اس کا جو بھائی مذہر تھا نا یہ علاقہ کے اندر خوف اور دہشت کی علامت اس لیے تھا کہ اس نے تین قتل کیے ہوئے تھے اور جیل کاٹی ہوئی تھی سزا بھی ہوا تھا لیکن بعد میں جو ہے نا سلسلہ سپائی سے یہ بندہ رہا ہو جاتا ہے دہشت اور خوف کی علامت یہ مذہر تھا ناظرین جب اس ججی سپاہی کو محکمہ پولیس سے جو ہے نا غلط چال چلن کی وجہ سے ریٹائر کر دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ جو ہے نا باندریاں والا وہ اس کا دفتے راس ہوتا ہے اور عرشت گجر جو تھا نا یہ وچن پورے کا رہائشی تھا اور عابد باکسر صاحب نے اس کو پولیس مقابلے میں مارا تھا یہ سارے افراد آپس میں مل کر جو ہے نا تھوک اور پرچون ہیروین کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں لوگوں نے اس بات کی وضاحت کی اور مجھے ذرائع نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ جس وقت یہ ہیروین کا کام کر رہے تھے نا ہیروین اس وقت پاکستان میں نئی نئی تعرف ہو رہی تھی اس وقت جو ہے نا یہ لوگ تکڑی اور وٹے رکھ کر تول کر لوگوں کو ہیروین سپلائی کرتے تھے اور آپ اس بات سے انداغہ لگا لیں کہ پولیس کو بھی اس وقت ہیروین کا نہیں پتا تھا اور ان لوگوں نے دن دگنی رات چگنی منشیات کے کام سے ترقی کی اور اسی منشیات کے کاروبار کے دوران جانا انہوں نے ساٹھ نمبر ویگنوں کا اڈہ جو ہے نا اس پر قبضہ کر لیا اور بقائدہ طور پر جو ہے نا وہاں پر انہوں نے پرچی جو ہے نا اپنی چلانی شروع کر دیا اور جگہ ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا اور ناظرین یہ جو اڈہ ہے نا یہ پہلے کسی ٹائم پر جو ہے نا مرزہ سروش جو بیگ تھے نا گوشی ان کا نام تھا اور ان کے بھائی علی عمران بیگ رف بہادرہ ان دونوں کے پاس ہی اڈہ کسی ٹائم پر ہوا کرتا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا کچھ عرصہ سننے میں آیا کہ آشک بٹ اور اس کا بھائی کالا بٹ جو تھے نا بانا بٹ کے بھائی جو تھے انہوں نے بھی اس اڈے پر جو ہے نا قبضہ کر رکھا تھا اور ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ کاکا بٹ برف والا اور جو رحمت گجر تھا نا یہ دونوں بھی اسی اڈے پر جو ہے نا کابض رہ چکے تھے اور ناظرین اس اڈے کی لڑائی میں جو ہے نا آشک بٹ جو ہے وہ قتل ہوتا ہے یہ بانا بٹ اور کالے بٹ کا سغا بھائی تھا اور بڑا بہادر ندر اور دبنگ انسان تھا اب ناظرین اس کے قتل کی جو اف ای آرہا نا وہ وسیم ٹپنے پر گوشی پر بہادرے پر اور سنے ڈار پر درج ہو جاتی ہے ناظرین جو ججی سپاہی تھا نا اس کا منشیات کے کام کی وجہ سے اور اڈے پر قبضہ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا علاقے میں نام افق کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی یہ بندہ جو ہے نا کم سہی کا جوہ ڈائز کا جوہ بھی سٹارٹ کروا دیتا ہے اس کا سارا گینگ جو ہے اس کے ساتھ نا پارٹنر بن جاتا ہے اور سننے میں یہ آیا ہے کہ سیالکوٹ والا لبا موٹی والا جو تھا نا وہ بھی جوے کے اندر اس کا بھائی وال تھا ناظرین جب اس کے سارے کام اور دھندے اروج پر جا رہے تھے نا تو ککو بٹ کا بڑا بھائی تارک بٹ جو ہے اس کے جوہ کھیلنے والی جگہ پر جاتا ہے جوہ کھیلتا ہے اور وہاں پر تو تو میں میں ہو جاتی ہے اور سننے میں یہ آیا ہے کہ ککو بٹ کے بھائی تارک بٹ رہے ہیں جو ہے نا اس کی جوہے کی دری کو کھینچ دیا ہے اور کسی مالک مکان کے لیے جو دری کو کھینچنا ہوتا ہے نا سمجھ لیں اس کے لیے موت کے مترادف ہوتا ہے جس وقت جو ہے نا تارک بٹ ان کی طاقت کو مٹی میں ملاتا ہے نا دری کو کھینچتا ہے تو مندی ملانگ جو تھا نا تارک کے ساتھ ہوتا ہے اور ناظرین جب یہ واقعہ ہوتا ہے نا تو جو ججی سپاہی تھا یہ اور اس کے گینگ کے دوسرے افراد جو ہے نا ان پر انتھا دندو فائرنگ کر دیتے ہیں اور ان دونوں کو شدید زخمی کر دیتے ہیں اس لڑائی کو جو ہے نا علاقے کے محلے دار جو ہے نا وہ سارے بیچ میں پڑھ کر جو ہے نا رفا دفا کروا دیتے ہیں اور معاملہ سلح دفائی پہ آکے ختم ہو جاتا ہے حالانکہ یہ تارک بڑھتا نا یہ بد دماغ اور اتنا بہادر تھا کہ آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں لیکن چونکہ وہ منشیات کی علت پہ لگ چکا ہوا تھا اور یہ جھگڑا بھی جوتا نا منشیات کے لینے دینے سے ہوا تھا اور وہ اپنی طاقت کا جتنا مرضی استعمال کر لیتا لیکن اس کے باوجود انہوں نے گینگ کی شکل میں اس کو جو ہے نا زخمی کر دیا اور اس کی پورے علاقے کے اندر جاگھنس آئی ہو گئی اور انیس سو پچاسی میں یہ جو ہے نا سلمان تاثیر کے ساتھ ذاتی تعلقات ہونے کی بنا پر جو ہے نا پیپلز پارٹی کا کانسلر بن جاتا ہے ججی سپاہی ججی سپاہی جو تھا نا اس کی سب سے پہلے جو پیروی کرتے تھے نا وہ یونس نمبردار اور اسغر رنگڑ تھے یہ اس کی پیروی کرتے تھے جب یہ پکڑا جاتا تھا سب سے پہلے تھانے پہنچنے والے یہ افراد ہوتے تھے اور اس کے بعد انیس سو بانوے میں جو ہے نا ججی سپاہی چونکہ علاقے کا کانسلر تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کانسلر بڑے طاقتور ہوتے تھے اس نے اپنا جو ہے نا علاقے کی مسجد میں جو ہے نا مسجد کمیٹی کے لیے ایک نمائندہ کھڑا کیا تھا اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اور علاقے میں اس کی کمپین کرنے کے لیے یہ نکلتا ہے اور جب جو ہے نا ججی سپاہی یہ رشید چھاننیاں والا جو تھا اس کی گلی سے گزرنے لگتا ہے تو گھات لگائے افراد حالانکہ یہ مسلح تھا اور اس کے پاس ٹرپل ٹو رائفل تھی اور اس کا ایک بھائی جو تھا نا وہ جو پاگل اور بدماغ تھا مذر نام تھا اس کا وہ بھی اس کے ساتھ تھا جو ہی یہ اس گلی میں انٹر ہوتے ہیں تو آگے چند افراد جنہوں نے اس کا تھڑا مارا ہوا تھا ان میں اوہ فاکو شانہ نمبردار اس کا چھوٹا بھائی کالا اور ملک اسغر اور حامد نے اندھا دندو فائرنگ کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اجرتی قاتل انوچ بیل جو تھا نا اس واقعہ میں وہ بھی ان کے ساتھ تھا ججی سپاہی کی جو قتل کی اف آئی آر دی نا انہی شیع افراد کے اوپر درج ہو جاتی ہے اور اس کے مقدمے کا جو ہے نا وہ یہ بنتا ہے کہ لوگ طاقتور جو تو بیچ میں پڑ جاتے تھے اور انہوں نے سارا معاملہ رفا دفا کروایا اور قرآن پاک پر ان کی صلاح کروا دی ناظرین یہاں پر نا پورے واقعہ اور سٹیوری کے اندر ایک بات آپ کو بڑی قابل غورہ یہ سناتا ہوں جب ججی سپاہی کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ اس کا بھائی جو مذر تھا جس نے تین قتل کی ہوئے تھے اور جلیں کاٹی نہیں تھی آپ موت کے خوف کا یہاں سے اندازہ لگائیے گا اس کے بھائی کے اوپر جب اٹیک ہوا ہے نا تو لوگ یہ بتاتے ہیں کم از کم دس کے قریب کلاشن کوف ہیں جو ہے نا کوئی نام علومہ فراد بھی کچھ ساتھ تھے وہ ایٹ ایٹ ٹائم ججی سپاہی کے اوپر چلی ہیں یعنی رشید چھاننیاں والیے کی جو گلی تھی نا لوگ خوف اور دہشت کی مارے جو ہے نا اپنی گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں اتنی شدید فائرنگ تھی اور وہیں پر جو موجود آئی ویٹنس سے انہوں نے کنفرم کی ہے کہ فائرنگ کے دوران جو ہے نا مذر جو تھا اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ اتنی شدید فائرنگ کا جھٹکہ برداشت نہیں کر سکتا جو کہ ہلاک ہو جاتا ہے اور جانبر نہیں ہو سکتا ناظرین جو ججی سپاہی تھا نا اس نے اپنے یار غار سمندری اس کا نام تھا یہ بہت زیادہ طاقتور بہادر اور نڈر آدمی تھا اس علاقے گجرپورے کے اندر ہر شخص اس کو جانتا تھا اس بندے نے جو تھا نا ججی سپاہی کے کہنے پر جو ہے نا گوالمنڈی کے اندر کسی بندے کو قتل بھی کیا ہوا تھا اور ناظرین یہ جو سمندری تھا نا یہ لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ ناجی بٹ اس کو اپنا استاد کہتا تھا اور آپ اندازہ لگائیں کہ ججی کے کتنے تعلقات ہوں گے کہ اس نے سمندری یا سے بندے تھے جو ہے نا بندہ مروا لیا حالانکہ ناجی بٹ کا نام افق کی بلندیوں میں اندر ورڈ پہ گیا ہے لیکن وہ بندہ جو تھا سمندری کو اپنا استاد کہتا تھا آپ ناظرین یہ ساری سٹیوری میں جو ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ کتنی اس بندے نے جدوجہد کی منشیات بیچی جوے کروائے اس نے ویگنوں کا ڈا خریدا علاقے کے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا اس کے بڑے بھائی مظہر نے خوف اور دہشت کی وہ علامت تھا بے شک ان کا بھائی جو ہے اس وقت وکیل بن چکا ہوا ہے اور سنا ہے کہ وہ صدارت کے کسی عدے پہ بھی جو ہے نا یعنی سیاست قدرات ان کا تعلق ہے اور کسی بڑے عدے پہ براجمان ہے لیکن اس کے بابا جو سٹیوری کو میں گڑھ بڑھ نہیں کر سکتا چونکہ سارے آپ لوگ میری سٹیوریوں کو دیکھتے ہیں کمنٹ باکس میں آپ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ میں نے کہاں غلطی کی اور کہاں میں نے کسی کو ناجائز ابلائز کرنے کی کوشش کیا ہے ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو پروگرامز میں بتایا ہے کہ حرام کی کمائی جو مدہ کھاتا ہے نا کسی بھی انگل سے اگر آپ کھاتے ہیں لوگوں کا مال بٹورتے ہیں لوگوں کو برے کام پر لگا کر ان کا مال لیتے ہیں یہ پیسہ جو ہے نا قبر میں آپ کے ساتھ نہیں جانا اس پیسے کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کی اولاد خراب نکلائے گی آپ ازما کر دیکھ لیں میں تاریخ میں لکھے ہوئے واقعات کی روشنی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں یا آپ کے گھر میں کوئی قتل ہو جائے گا یا آپ کے ہاتھوں سے کوئی قتل ہو جائے گا حرام کا پیسہ جو ہے نا ہمیشہ حرام ہی جاتا ہے میں نے یہ بات جو آپ کو اس لیے سمجھائی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر دو نمبر کام کرتا ہے یا وہ سود کا کام کرتا ہے لوگوں کو سود بار پیسے دیتا ہے منشیات بیجتا ہے جووے کرواتا ہے رنگ وازی کرتا ہے کوئی بھی اس طرح کا کام کرتا ہے نا مجھے آپ نے کمنٹ باکس میں کسی ایسے خاندان کے بارے میں ضرور بتانا ہے کہ جو ایسے دو نمبر پیسوں کے ساتھ پال پھول گیا ہو اگر اس طرح سے کوئی شخص کامیاب ہو جائے تو خدا نہ حاصل وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو چیلنج کرنے والا کام ہے جو کہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا میرا پرورتیگار عالم ہر شخص کو ہر خاندان کو ایسی کمائی سے محفوظ رکھے کیونکہ یہ کمائی جو ہے نا اگر دنیا میں حساب نانا دینا پڑے تو آخرت میں ضرور اس کی سزا بہت زیادہ بھیانگ اور خطرناک ہوگی میرا پروگرام دیکھ کر اگر آپ کو پسند ہے یا اس پروگرام کے متعلق آپ کوئی بھی بات ایسی جو میں آپ سے شیئر نہ کر سکوں یا میں آپ کو نہ بتا سکا ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں لکھی گا تاکہ باقی لوگ بھی اس کو موسیقی